بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی تخریر کا آغاز کریں کیونکہ یہاں بھی ماحول پورا ایسا بن چکا ہے شیئر بلنا کمپنسری ہوگا ہے اس لئے پھر آپ کی نظر لکھا ہوں چند لمحوں کی رفاخت کی غنیمت ہے چند لمحوں کی رفاخت کی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں میں یہ چراغاں بکھر جائے گا اپنی یادوں کو سمیٹیں گے آج بچھڑنے والے اپنی یادوں کو سمیٹیں گے آج بچھڑنے والے پھر کسے معلوم کون کی در جائے گا دائیس کے تشریف فرما قدر جلسہ تمام مہمانہ نے خصوصی وقت کم ہے اس لئے میں فردن فردن نام لینا نہیں چاہتا بہت وقت بزر چکا ہے اور آپ لوگوں کو بھی انتظار کرتے کرتے بھوک بھی لگ چکی ہے اس لئے میں وقت کو شاٹ کرتے ہیں جو ضروری باتیں ہیں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا پہنچانے کی کوشش کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ دھیان سے سنے گی بچھو بچھو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ایڈمیسٹر صاحبہ کا اور اسکول کے تمام ٹیچرز کا جنہوں نے میرا نام خاص طور پر انتخاب کیا ہے کہ مہمانے اور خصوصی نسرت مہیدین صاحب کو بھی کوئی بلائیں تو اس لئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جب کچھ میں یہاں پہ آکے کچھ باتیں آپ کے گوشت و گزار کروں گا تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری بڑھتی ہے کہ اس کو دھیان سے سنیں تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کروں گا دیکھئے بچھو یہ پروگرام کا مقصد ہے ٹینتھ کلاس کی رخصت نیچرلی یہاں پہ ملا جلہ تاثر ہیں آنکھوں میں آنسوں ہیں لبوں پہ مسکراہت اور چہرے پہ ملی جلی جلی تاثرات ہیں نیچرلی آپ لوگ یہاں پہ تین سال کو وقت گزارنے کے بعد یہاں سے جدا ہو کے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے تھوڑا غم کا ماحول ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ آپ فیوچر میں خدم رکھ رہے ہیں آنے والے بوڈ اگزام ہیں بوڈ اگزام میں اس کے لیے آپ اچھی سے تیاری کر چکے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگ دسٹنچن فس کلاس سے کامیاب ہیں کیونکہ اس سکول کا ماحولی کچھ طرح بنا ہوا ہے یہاں کے ٹیچروں کی محنت ان کی لگن اور جس طرح سے آپ کو تیار کیے ہیں یہ تمام ٹیچرز خبیل مبارک بات ہیں اور میں خاص طور پر یہاں پہ ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ محترمہ زہرہ خانم صاحبہ جب سے اسکول میں چارج لیے ہیں یہ اسکول کی قائعی پلٹ کے رکھے ہیں جن کا نام نہ صرف سلیپیٹ میں نہ صرف چھنچولی تعلقے میں بلکہ سارے دپارٹمنٹ میں تعریف کا محتاج نہیں ہے میڈم اپنی کاویشوں اور صلاحیتوں سے دپارٹمنٹ میں اپنا نام روشن کر چکے ہیں اور دپارٹمنٹ کا نام پہ روشن ہو چکا ہے بے شک آپ دپارٹمنٹ کا ایک جگمگتہ روشن ستارہ ہیں آپ کی ذہانت اور علمی بصیرت اور روشن خیالی اس دپارٹمنٹ کا سرمایہ ہیں آپ کی شخصیت تمام خواتین کے لیے ایک رول موڈل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرز یہاں پہ موجود ہیں میڈم کے لیے ایک زوردہ تعلیہ ہو جائے میڈم کے لیے میڈم کی اجازت سے ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں آپ گل ہیں مہک ہیں شفق ہیں چمک ہیں ان لفظوں میں کوشیدہ ہے تصویر آپ بچو بچو ڈیچرز بہت اہم رول ادا کرتے ہیں آپ کی شخصیت سازی کرنے کیلئے ساتھ ہی ساتھ ماں باپ پہ بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ آپ کو ذمہ داری سے سکول میں اڈمیشن کروا کے یہ سمجھ کے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ صلاحیت اور کچھ خابیت سیکھیں تو ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے ٹیچرز اور ماں باپ کے لیے ایک شیئر کہہ کے ہم اپنی بات کے طرف آتے ہیں ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ہے نصیحت ان کی حق میں تمہارے نعمل ان کی باتوں کا کبھی برا نہیں ماننا ان کی پکڑوی مٹھی جو بھی باتیں ہیں وہ آپ کو راستہ دکھانے کیلئے ہوتے ہیں تو بہر کر خافلے کا سفر تو شروع ہے اور امتحان غریب آنے والے ہیں آپ لوگ اچھی سے تیاری کریں اور اپنی محنت لگن دلچسپی سے جو نہ نہ صرف اس اسکول کا نام بلکہ اپنے گاؤں کا نام بھی روشن سورہ رحمان کی ساٹھنی آیت ہے الجزار الاحسان الالحسان احسان کا بدلہ احسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا حسن ہوتا ہے پہرے بچو یہاں پہ نصیحتاً ایک چار باتیں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کے روپ میں پیدا کیا ہے ایک لان اسی ہزار یہاں بے مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل مخلوق اشرف المخلوقات حضرت انسان احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے احسان ادا کریں اللہ کی عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں اللہ کی عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں یہی اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہے دوسری بار استاد کا بھی احسان ہوتا ہے بچوں استاد اپنے آپ کو چراغ کی طرح جلا کے آپ کے لئے روشنی پیدا کرتے ہیں آپ کو تعلیم پراس کرتے ہیں آپ کو سیکھنے کے لئے آمدہ کرتے ہیں آپ کو تخلیق کاری کا جذبہ آپ میں پیدا کرتے ہیں اور آپ کو سوالات کرنے کی چھوڑت آپ میں پیدا کرتے ہیں اور ماحول کو سازگار بناتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے سیکھ کے آپ باصلاحیت پڑھیں اسی لئے استاد کا احسان ہے اور استاد کا احسان کس طرح چکے جاتا ہے استاد کی عزت کرو استاد کی عزت کرو ان کا کہنا مانو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چھو یہی صدقی کی کامیابی کا اور بچوں والدائن کا بھی احسان ہوتا ہے والدائن ہم کو بچپن میں پال کے بوس کے پڑھا کر کے اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ دیکھتے دیکھتے دس سال تک جہسوا آپ اسکول کا کی تعلیم جاری اور ساری رکھتے ہوئے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں ماں باب بہت بڑا احسان ہم پہ دیکھئے کتنے بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے نالا ہے تعلیم ان کو محسن نہیں ہے ہوتلوں میں کام کر رہے ہیں کیاریجوں میں کام کر رہے ہیں فیٹریوں میں کام کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے غربت کی وجہ سے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ تعلیم سے جڑ کے ہیں تعلیم سے آراستہ ہیں ایک سسٹم جڑے ہوئے ہیں تو یہ کون فراہم کیے یہ آپ کے والد ہے اپنے پیٹ پہ پتھر پانکے اپنے خواہشوں کو مٹاکے ہر چیز کو بالا اطاق رکھے آپ کے لئے آپ کی پڑھائی کیلئے انتظام کی آپ کے بہترین مستقبل کی فکر کر رہے ہیں تو اس لئے والدین کا بھی جو احسان ہے ان کی خدر کرو ان کا مان سم مان کرو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بڑی آخر میں اسکول کا بھی ہم پہ بڑا احسان ہے اسکول یہ صرف انفراسٹرچر نہیں بچوں یہاں پہ ماحول ہو تعلیمی ماحول ہے یہاں پہ بچہ سیکھتا ہے سمجھتا ہے بولتا ہے یہ تمام چیزیں اپنے بٹے کی تمیز یہی سے ملتی ہے آپ زندگی گزارنے کا زندگی جینے کا صرف آپ کو اسکول سے ملتا ہے لہٰذا یہ احسان کو یاد رکھو اور احسان کو بھلانے والے وہ کیا کہتے ہیں بولو احسان فراموش کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ جس کا ذکر ملتا ہے خارون خارون کو اتنا بڑا خزانہ دیئے تھے کہ خارون کے خزانے کی چاویاں اونٹوں پہ جایا کر دیئے تھے اتنا بڑا خزانہ دیئے یہ کیا ایکسپیٹیشن تھے پروردگار کے کہ جب وہ کسی کو نوازتا ہے تو وہ اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو مدد کریں غریبوں کو دیکھیں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں یہ جو ہے منشاء اللہ کا ہوتا ہے اس لئے اللہ نوازتا ہے جب اللہ سے احسان فراموشی کی جاتی ہے تو خارون کا حشر دیکھ لیجئے اسی دنیا میں انیس تو نابود ہونا ہے تو لہٰذا احسان کا بدلہ احسان سے دو اس سے بھلا کوئی اور دور نہیں ہو سکتا نہ اس کے جگہ آپ کسی کو پیسے دے سکتے ہیں نہ دولت دے سکتے ہیں نہ اجائدات دے کہ اس بدلے کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ کم سے کم ہم احسان کا بدلہ احسان سے بھی نہ دے تو یاد تو کریں کہ فلا شخص نے مجھے فلا وقت اس طرح سے میرا ذات دیا تھا یہ بہت بہت بات ہے بچو چار باتیں میں اور کروں گا کہ اگر آپ کو کچھ دینا ہے احسان کے روپ میں ہو یا کسی طرفے کے روپ میں ہو اگر آپ کو اپنے والدین کو کچھ دینا ہے تو بچو انہیں مان سمان دو انہیں عزت دو انہیں احترام دو یہ ان کی بہت بڑی بات ہے کبھی والدین اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے مجھے پیسے دیں گا مجھے جو انا میری بڑا پیمے میرے کو جو انا ہیلپ کریں گا کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں بس میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے یہی ان کا ایسپیکٹیشن ہے اور چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری عزت مجھے مان سمان یہ بہت بڑی بات ہے بچو آج اس کا فورتہ تو آپ آج جو اس وقت اس اسکول کے ماحول سے دور جا رہے ہیں کالیجز میں جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو کیسا ماحول ملے گا پتہ نہیں آپ کے کیسے دوست ملیں گے لیکن آج جو چیزیں میں آپ کے سامنے کروں اس کو کبھی زندگی میں نہیں بھولا اگر کچھ دینا چاہتے ہو اپنے ماباب کو تو ان کو مان سمان دو ان کو عزت و احترام دو اگر آپ اپنے اساتحظہ اکرام کو کچھ دینا چاہتے ہو اگر آپ اپنے اساتحظہ اکرام کو کچھ دینا چاہتے ہو تو ایسی ترخید دو ایسا نتیجہ دو کہ وہ آپ پر فخر کر سکے آپ کے اساتحظہ اکرام کچھ نہیں چاہتے آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ میرا بڑا لیڈر بنے بڑا ڈاکٹر بنے اور مجھے پیسے کما کے دے ایسا کبھی سوچتے ہیں کوئی کسی کا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے بس ان کا ایکسپیکٹیشن کا ہے ہاں یہ میرا سٹوڈنٹ ہے جب آپ سلام کریں گے آگے ایک مخام پہ جانے کے بعد کتنے خوشی ہوتی ہے مالا میں کچھل واہ کیا بات ہے اور سارے دوستوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ میرا سٹوڈنٹ ہے یہ میرا سٹوڈنٹ ہے آج اس مخام پہ ہیں اس عہدے پہ ہیں اس مخام و عہدے پہ ہیں اور اس دی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو بس اس کو اپنی ترخی دو اپلم دی دو ہندی میں اس کو اپلم دی دو کہ وہ تک پہ فخت کر سکے اور اسی طرح بچوں سماج میں دوست ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں اگر آپ اپنے دوستوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں ان کو مخام دو اپنے دل میں مخام دو اور اسی طرح اگر دشمنوں کو بھی کچھ دینا چاہتے ہو اگر دشمنوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو انہیں معافی دے دو اتنی بڑی بات ہے سمجھ میں آری بات معاف کرنا بہت بڑی بات ہے چوب سن رہے ہیں تعلیہ بھی نہیں مارے تو مجھے بہت اچھا لگا کتنے کانسنٹریشن سے آپ سن رہے ہیں کتنے خاموشی سے آپ سن رہے ہیں بڑی اچھی باتیں چل رہے ہیں یہ نصیتیں ہیں بڑا یہ زندگی میں ایک استاد کی طرف سے ایک باپ ہونے کی وجہ سے باپ ہونے کی وجہ سے استاد ہونے کی وجہ سے ایک سماج میں ایک ذمہ دار شخص ہونے کی وجہ سے اپنے جنریشن کو فورٹ کمنگ جنریشن کو اس طرح کی نصیتیں دیتے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسی نصیتوں کو جو ہے نا آپ مغور سنیں دیکھئے بچوں زندگی کے ادوار ہوتے ہیں جس میں زمانہ ماضی زمانہ حال اور زمانہ مستقبی یہ تھی چیزیں تو آپ کو بھی معلوم ہیں زمانہ ماضی گزر چکا ہے پاسٹ اس پاسٹ اس سے جو سیکھنا ہے اس سے جو گلدیاں ہیں اس کو پریزنٹ بھی کریکشن کر لے رہے ہیں اور فیچر جو ہے نا ایک دم روشن بھانا تو یہ دین ادوار میں آج آپ جو اسٹیج میں ہیں یہاں سے پانچ یا چھے سال تک اگر آپ کڑی محنت کریں گے یہ بات کان بھول گے سن لو اسپیشلی بوائز ٹن کے بعد آپ پانچ سال اپنے آپ کو بھلا کر پوری محنت سے مشخص سے تکلیف اٹھا کے آپ تعلیم کے اندر مگن ہو جاؤ انوال ہو جاؤ یہ تم پانچ سال کی جو محنت کرو گے نا اگلے تمہارے پچاس سال رہت کے ہوں گے پچاس سال آپ کے عائش و عرام کے ہوں گے اگر یہ پانچ سال اگر یہ پانچ سال آپ موج مستی کریں گے تو آنے والے پچاس سال تک تکلیف میں رہو گے یہ بات کبھی بھولا نہیں ملے گا کیونکہ اکثر ایسے باتیں بہت کم ہوتے ہیں اب ہم کو بھی ملے تو تجربے کار لوگوں کے پیچھے بیٹھ کے سنتے سنتے یہ سب چیزیں آئے ہیں تو ہمارا فرض بانتا ہے کہ اچھی باتوں کو آپ تک پہنچائے تو سنے بچوں پانچ سال پانچ سے چھ سال سخت محنت کرنا ہے کیونکہ آگے کے پچاس سال آپ کو رہت کے ملے گے ورنہ آپ پریشانی کی زندگی گزاریں گے اور پتہ نہیں موت رہیات کس حال میں ہوں گی یا انسان اللہ تعالیٰ کو اخل سے نواز آئے اسی لئے اخل کا استعمال کرو اچھی باتوں کو سیکھو اور عمل کرنے کی کوشش کرو اسی لئے علماء اقبال اسی بات پہ شاید انہیں ذہن میں ایک شیر آیا ہوں گا وہ کہے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے کہ دانہ خات میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے تو یہاں پہ محنتی بات چل رہی ہے بچوں کسی نے کیا خوب کہا ہے علم حاصل کرنا لوہے کے چنے چپانے کے مماسل ہے یہ سنے کیا نہیں سنے آپ لوگ شاید آپ نہیں سنے کیا ہمارے جنریشن کے لوگ تو برابر سے علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے پہلے علم کو حاصل کرنے کے لیے چین تک جاتے تھے لوگ چین کا مطلب یہ ہے کہ چین کے اندر تعلیم نہیں تھی مطلب مسافت ایک دوری کا احساس کرانے کے لیے بولتے ہیں تو علم حاصل کرنا اور آپ کو علم کی اصلیت میں بولتا ہوں قرآن شریف کی پہلی آیت اخرا بسم ربک اللہ زی خلا یہ علم کی طرف اشارہ کرتی ہے علم کو حاصل کرنا ہمارا فرض اولین ہے جامتن کمیٹی کی ایک ریپورٹ ہے 57 ملک کے لوگ ایک جگہ بائٹ کے صرف جوڑ کے جو ہے نا یہ بات تائی کیے کہ اس روح زمین پہ رہنے والے بنینوے انسان کو علم حاصل کرنا ان کا بنیادی ہے ایجوکیشن is for all یہ کونسپ میں سے آیا ہے تو بچو علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے اس راستے میں تھوڑے تکالیف ہے دیکھئے بچو ایک بات کہتا ہوں اگر کسی کے پاس ایک سال کا منصوبہ ہے تو گو فرد اگریکل چلی ایک سال میں اگریکل چلی کا پورا پروڈکٹ آجاتا ہے اگر آپ کے پاس دس سال کا منصوبہ ہے تو آپ شجر کاری کرو شجر کاری پر تو گارڈ نہیں لیے آم باغ جام باغ پھل پھلاری کے باغ وہ پانس سے دس سال کے پیچھ میں آجاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پچیس سے تیس سال کا منصوبہ ہے تو انسان کی شخصیت سازی کرو کردار سازی کرو انسان کو انسان بناو جانور نہیں بیالوجی کہتی ہے انسان بھی ایک جانور ہے لیکن اخلاق و کردار تعلیم و تحصیب تمدن کہتا ہے کہ انسان آدمی سے انسان ہوا ہے علم حاصل کرنے کے بات آئی سمجھ میں بات ہوں تو اسی لیے انسان کو سوچ بھوچ کی طاقت ہے اشرف المخلوقات کے زمرے میں اس کو رکھا گیا ہے تو یہاں پہ میں یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سال کا منصوبہ ہے تو ایگریکل چاہتے ہیں دس سال کا منصوبہ ہے شجرکاری اور پچیس تیس سالوں میں انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے آپ انبیاء کرام کے زمانے کو کوئی بھی نبی کے زمانے کو اٹھا کے دیکھو صرف ایک چیز کے خاطر ساری زندگی لگا ہے لا الہ الا خدا کیریئیٹر ہے بس اسی کی عبادت کرنا ہے خدا کیریئیٹر ہے کیریئیشنز کی عبادت کرنا نہیں ہے ساری مخلوق ساری کائنات کیریئیشنز ہیں تو لا الہ الا اللہ کے لیے کتنے سال نوہ علیہ السلام نو سو سال لگے ہمارے اور آپ کے آخے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتھک زندگی کی پورے تیر سٹھ سال چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبوت ملی تئیس سال تر تکالیف کو سہتے ہوئے صرف ایک بات کی تعلیم انسان کے اندر برائیوں کا خاتمہ جہالت سے روشنی کی طرف نالیج لیڈس ٹو یونیٹی اگنورنس ٹو ڈیورسٹی بس ایک ہی کانسٹ جہالت سے روشنی کی طرف انسان بنا ہے تمام برائیوں کو روئے زمین سے ختم کرنا ایک مشن تھا اس کے لیے کیا سال دو سال پانس سال دس سال درکار ہیں زمانے درکار ہوتے ہیں سالوں کے سال صرف ایک انسان کی شخصیت ساجی کرنے کے لیے اور شخصیت سے مراد میں دکھ رہا ہوں سر کا اتنا ہائٹ ہے اتنے فیٹ ہے اتنا ویٹ ہے ایسے لکس ہیں یہ شخصیت نہیں ہوتی بٹے یہ جنرل ہی ہم بولتے ہیں شخصیت ہے شخصیت تو کئی امور کا مجموعہ ہے جس کے اندر فیزیکل ڈالرپنٹ مارل ڈالرپنٹ انٹیلیکسول ڈالرپنٹ اور جو اسے تمہارا آسٹیٹک ڈالرپنٹ سوشل ڈالرپنٹ کلچرل ڈالرپنٹ کئی امور کو بنا کے شخصیت ہو دیا اور ان تمام چیزوں کا ڈالرپنٹ ایک اصا تیزہ اس کا ذمہ دار ہے آل رون ڈالرپنٹ بچوں کے اندر لانا بولی تو آپ اندازہ لگتے ہیں آپ کے پیچھے کتنی محنت کرنا پڑتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں ایک رہنما ہے باپ کی طرح ہوتا ہے ماں کی طرح ہوتی ہے دوست کی طرح ہوتی ہے شفیق ہوتی ہے کبھی غصہ بھی کرتے ہیں تو ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا اور آپ جو ہےنا آگے چل کر جو ہےنا ان کو کچھ اگر دینا ہے تو آپ اپنی اپلپ بھی دوتا کہ تمام پیچھرز آپ پر فخر کرسکے بچوں کرو گے اس طرح سے کم ضرور دیکھئے تعلیم کے دو مخاصد ہیں بچوں یہ بولا میرے لئے اس لئے ضروری ہے کیونکہ آپ تک کے بعد پہنچا سب سے پہلا مقصد ہے تعلیم کا جس کو ہم نیرو سنس میں لیتے ہیں کہ انسان روٹی کبڑا اور مکہ جو اس کی بنیادی ضرورت ہے اس کو تعلیم کے ذریعے سے تکمیل کریں ایک بڑا کونسپ ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے اٹینمنٹ اپ دا سالویشن بلکی ہو علم جانا اتنے اروج پہ پہنچے اتنے وزڈم تک چلے جائے کہ وہاں پہ مکتی ملے مغفرت حاصل ہو اس کا نتیجہ ہے نچوڑ کی روپے سمپل انداز میں بولنا چاہ رہا کہ ایک انسان اللہ کا نیک صالح بندہ بنے ایک ملک کا بہترین شہری بنے اور جتنا سماج کے ایکسپیکٹیشن اس سے لگے ہوئے ہیں اس ایکسپیکٹیشن پہ کھڑا ہوگے ہیں یہ براؤڈر سنس میں آتا ہے جہاں پہ مٹریلسٹک لائف نہیں رہتے ہیں وہاں پہ روحانی لائف آیا ہے اللہ کا نیک صالح بندہ بننا ولدو سب کیلئے بہترین انسان بننا جس کا سب کو بینیفیر توڑا سا اپنی بات کو ادھر سے ہٹا کے ٹیچروں کی طرف بھی لے گیا ہمارے پاس بھی دیکھو بچوں کچھ خامیاں ہیں کچھ کوتائیاں ہیں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں کچھ ہماری کوتائی کے وجہ سے آپ کو ہم اگر مطمئن نہیں کر سکے تو میں ایک ٹیچر ہونے کے ناتے تمام ٹیچر بریدی کی طرف سے معذورت چاہتا ہوں اور آپ کی جو بھی غلطیاں سرزد ہوئے ہیں آپ کے جتنے بھی شرارتیں ہوئے ہیں مستیاں ہوئے ہیں وہ بھی ہم اپنے دل میں نہیں رکھیں گے ہم بھی آپ کو معاف کریں گے شرط یہ ہے کہ یہ بتائیوے راستے پہ آپ کو گامزن ہونا پڑے گا آپ اپنے آندہ آنے والے پاس سال سخت محنت میں لگائیں گے اور آپ کی زندگی کو آسانی سے آپ بتائیں گے اسی طرح آپ اپنے بچوں کو اپنے آنے والے بھائیوں کو خوم کے اور سماج کے لوگوں کو بھی آپ ہیلپ کر سکیں میں ٹیچر کی طرف اس وستے ایک بات کہنا ضروری سمجھ رہو معاشرے میں دین درہ کے ٹیچر کم کم ہیں معاشرے میں ہمارے پاس پورے اچھے ٹیچرز ہیں ہمارے سکون میں لیکن ہم جب معاشرے میں جاتے ہیں ہمارے اشوک سر بھی ہمارے بیچ موجود ہیں وہ بھی ایسیو ہیں پورا تعلق ہاتھ رہتے ہیں اشوک سر جا کے ویزٹ کرتے ہیں انسپیکشن کرتے ہیں کلاس کو بڑھتے ہیں والیٹی آف ایڈوکیشن کو چک کرتے ہیں ٹیچرز کی کلاس کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اندھتا ہے سر تیرا ہے تیچرز کی کمزور تیچرز ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس میں سے کتنے بچے ہیں تیچرز بننے والے ہیں وہ بات کو مدید رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں فیچرز میں آپ ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے کئی تیچرز بنیں گے پروفیسر بنیں گے یاد رکھو کبھی تیچرز نہیں بنیں گے وہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں بچوں کے اوپر ہر چیز پورا ظلم بچوں پہ ہوتا آپ بچوں کی شکایت کرتے ہیں مینجمنٹ کی شکایت کرتے ہیں ایچ ایم کی شکایت کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انفرسٹیکچر کی شکایت کرتے ہیں یہ اپنا ٹائم ٹائم نکالتے ہیں اور چلے آتے ہیں ایک ویل ٹیچر سیدھا کلاس میں آتے ہیں کتاب کھلتے ہیں ایک پیراگراف پڑھاتے ہیں اس کو ایکسپلیٹ کرتے ہیں بچے سمجھے نئی سمجھے اس سے کچھ ان کو لینا دینا لیتا ہے دے ایکٹ پیل ٹو بیل یا پیل ٹو بیل اس طرح سے ٹیچرز ہوتے ہیں یہ بچوں کے طرح زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں بس یہ دیکھتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ختم میں ایک 45 منٹ کے لیے کلاس میں گیا تھا بس ٹائم ختم ہو گیا وہ باہر باہر اب اس کو کیا ہے تھوڑے پروفیشنل ٹیچرز کو بہتے ہیں پروفیشنل بہتے ہیں جابز لگا ہوا ہے ڈیپارٹمنٹ سے جڑے میں لیکن ایک منٹ ٹیچر وہ جو ہوتا ہے پیشنیٹ ٹیچر ہوتا ہے پیشنیٹ ٹیچر ٹیچنگ اس کا پیشن ٹیچنگ اس کا شعب ٹیچنگ اس کی زندگی وہ بچوں کو دوستانہ ماحول فرم کرتا ہے بچوں کو شفیق رکھتا ہے بہت پیار محبت سے پڑھاتا ہے ان کے پرابلم کو سنتا ہے ان کے منٹل ججمنٹ ان کا منٹل کیپیسٹی کا ججمنٹ لیتا ہے سیکھنے کے لئے ماحول فرام کرتا ہے اور بچوں کے اندر اس طرح سے ترخی کرتا ہے جس سے بچوں کے آل رونڈ ڈولپنٹ ہو جائے بچوں کو بات کرنے کے لئے حمد افضائی کرتا ہے سوالات پوچھنے کے لئے حمد افضائی کرتا ہے بچوں کے اندر تخلیق کاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور یہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا یہ سماج کے اندر سب سے بڑا انسان ہوتا ہے نہ اس سے بڑا کوئی پرائم نیسٹر ہوتا ہے نہ چیف منیسٹر ہوتا ہے نہ کوئی اہودہ ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے ٹیچر is treated next to the god اولڈن ڈیز میں ویدیک پیریڈ میں بودھیزم میں اسلامی پیریڈ میں ٹیچر کی ویلیو گیا تھی دے آپ کو ایک دو پانچ میں ڈاکٹر علماء اقبال نام سنیں انٹیلیکچول پرسن آج تک ایسا شاعر پیدا نہیں ہے آپ کی شاعری کا پورا مرکز اسلام تھا کئی شعر ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایک خلم کی بجنبی سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئے وہ جب چھوٹے تھے تو ان کے استاد میر حسن یاد رکھو نہیں میر حسن آپ ڈاکٹر علماء اقبال کے والد کا نام نور محمد علماء اقبال کو لے کے دکان پر بڑھتے تھے تو میر حسن جاتے آتے دیکھتے تھے بچے کو فیس از اینڈیکس آف منٹ بلتے ہیں وہ بچے کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں خیال ہوتا تھا یہ بہت بڑا لڑکا ہونے والا ہے یا بہت بڑا انسان ہونے والا آگے چاہتے ہیں وہ میرے نور محمد کو بلتے ہیں بھائی تمہارے بچے کو مجھے دے دو مجھے اسے تعلیم میں ایڈمیشن کرا کے تعلیمی نظام میں اس کو پڑھانا ہے تو نور محمد کہتے ہیں کیا صاحب ہم غریب لوگ کاشکار لوگ جو بھی کاشت آتی ہے تو کام پیم اس کو بیچتے ہیں بچے کو جس بزنس میں لگانا ہے پڑھانا کوئی شوق نہیں ہے مرا تو وہ ایک مرتبہ مایوس ہوتے ہیں دو مرتبہ مایوس ہوتے ہیں وہ میر حسن کے حوالے کر دیتے ہیں کس کو اللہ میں اکبال تھوڑے دیروں میں ان کی دماغ کی صلاحیت اتنی بلند ہوتی ہے ایک مرتبہ اکبال اپنی کلاس کو لیٹ سے پہنچتے ہیں تو میر حسن ان کے استاد پہنچتے ہیں اکبال آج لیٹ ہو گئے تو آج دیر سے آئے تو اکبال کہتے ہیں اکبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے یعنی انہوں اپنے آپ سے بلے اکبال کے میننگ نکال گئے دیتے ہیں شعور انسان کو دیر سے یہ محصر تو ایسے استاد کی آج ضرورت ہے میر حسن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں میر حسن کی تلاش ہے ہمارے معاشرے میں اکبال جیسے سٹوڈنٹس کی تلاش ہے تو بچوں یہ سو باتیں آپ کے سامنے کہنے کا مطلب کیا ہے تو ان کے مخام اور مرتبے کو سمجھو کیا ایسا ہو سکتا ہے اتنا انٹیلیکچول پرسن اپنے دوستوں کے ساتھ ہڈل میں بیٹھے ہیں اور میر حسن جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں سامان کی تہلی لے کے مارکٹ سے نکل رہے ہیں جیسے ہی میر حسن کے اوپر اپنے استاد کے اوپر اکبال کی نظر پڑی ان کو چپل پہلنے کا بھی ہوش نہیں تھا ایک پہر میں چپل تھا دوسرے پہر میں چپل لیتا وہ دوڑ دے ہوئے جاتے ہیں اور استاد کے ہاتھ سے جو بھی تہلیان لے کے ان کو گھر تک پہنچا دیں یہ بات قبادی دل میں معلوم ہے استاد کا مخام اور مرتبہ اور ان کی عزت جب وہ بچہ جو ہے نا خربان ہو جاتا ہے استاد کی شخصیت پر بلکہ یہاں پہ اگر اس کے برق سوچیں تو استاد بھی میر حسن کی طرح ہونا چاہیے استاد کو بھی میر حسن کی طرح بننا چاہیے تب کہیں یہ مخام اور مرتبہ بچوں کی دلوں میں استاد بنا سکتے ہیں بچوں تین طرح سے انسان علم حاصل کر سکتا ایک ہے علم الحس اپنے حساس آرگن سے چھوکے ٹچ کر کے ٹیسٹ کر کے فیل کر کے معلومات حاصل کرتا ہے دوسرا ہے علم الكتاب کتابیں پڑھ کے نالج حاصل کرتا ہے تیسرا بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے علم شہور یہ انسان پوری زندگی ختم کرتا ہے خسمت والی کوئی شہور ملتا ہے سب کو شہور نہیں ملتا بچوں سب چیزیں الگ ہیں شہور کا مطلب کیا ہے انسان خود کو پہچھان کے خودی سے خدا تک پہنچنا خود کو پہچھان کے ہمارے کریٹر کو پہچھاننا ہے وہ ہے علم شہور اسی لیے علمہ اقبال ایک شیئر بولیں اس میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہو جائے پوچھنے کے لیے حضرت انسان کو بول بتا تیری رضا کیا ہے تو بچوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں میں اپنی جگہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پوری خدرت سے اپنے خدرت سے نواز کے زمین پہ بھیجائے بات یاد پوری خدرت سے نواز کے اللہ تعالیٰ پوری حکمت دیا علم دیا فلسفہ دیا تمام کی تمام خدا جا روئے زمین پہ جا زمین کا سینہ چھیر اور اپنے حصے کی روٹی نکال سارے فلک ہے زمین ہے ستارے ہیں سیارے ہیں سب انسان کے لیے آپ اس کی ایک مثال اگر میں پیش کروں تو میراج کا واقعہ سو کیسا انسان کو جہنا فلک تک جترت المنتحہ کے آگے جہاں پہ جبریل کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہاں پہ حضرت انسان میرے اور آپ کے آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے یہ انسان کی عظمت ہے یہ انسان کی بلندی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر اگزامپل سٹ کر کے اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ میں نے تمام کے تمام چیزیں تمہارے لیے میسر کیا ہوں عرش سے لے کے فرش تک فرش سے لے کے عرش تک لیکن کب یہ بات چھو اس کے بعد میں اپنی تقریب ختم کرتا ہوں یہ تب ہی آپ کے لیے ممکن ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے گیا شکریہ آپ بہت کہ آج سے میری باتیں سوئے آپ کہتے ہوئے میں اپنی جوہا لیتا ہوں اور میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے ایک دو باتیں کہنے کا موقع محسر فرمائے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ